اساتذہ وزیر تعلیم کے سامنے ڈڈگے سکول ایڈکیشن کا ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ ٹیسٹ ناکام اساتذہ کا مکمل بائی کارٹ ٹیسٹ سینٹر خالی پڑے رہے آن لائن ٹیسٹ کے لیے کمپیوٹر لیبز بھی خالی اساتذہ نے ٹی این اے کا سو فیصل بائی کارٹ کیا پنجا پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسیسیشن نے بھی ٹیسٹ سے صاف انکار کر دیا وزیر تعلیم نے یونین لیڈرز کو مقالمے کا چیلنگ دے دیا ٹی این اے ٹیسٹ اساتذہ کی کپیسٹری بیلڈنگ کے لیے ضروری قرار دیا بولے جو اناثیر اساتذہ کو گمراہ کر رہی ہیں ان کا مقدمہ عوام میں لے کر جاؤں گا بیس فیصد افراد اسی فیصد اساتذہ کو گمراہ کر رہے ہیں اب میں فیلڈ میں نکل رہا ہوں کمیونٹی کو ساتھ ملاؤں گا پیرنٹس کو ساتھ ملاؤں گا گاؤں کی عام عوام کو ساتھ ملاؤں گا جن کے بچوں کا مستقبل یہ نہیں بننے دے رہے عوام کی عدالت کے درمیان میرے ساتھ بیٹھیں اپنے سکولوں کی پروفائلنگ پرفارمنس بتائیں میں پھر عوام کو بتاؤں گا کہ آپ پچیس سال سے کیا کر رہے ہیں کس کے سکول میں رہے کیا آپ کی پرفارمنس تھی کیوں وہ سکول امپرووڈ نہیں ہوئے اور کتنے کتنے کروڑوں کی سیلریز آپ نے اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے لے گئے یہ ٹیچرز میرے محترم ہیں میرے محسن ہیں یہ میرا بازو ہیں پاکستان میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے عبدی سکول سے باہر تعلیمی داروں کی تعداد چھتیس ہزار بڑھ گئی پرائمری پیڈل اور آلہ سانوی کی سطح پر مزید چیلنجز درپیش پرائمری تعلیمی مچھوئی داخلے کا تناسیب اٹھتر فیصد تک پہنچ گیا ننانوے فیصد سکولوں میں پینے کی پانے کی سہولت موجود نہیں ریپورٹ جاری لاہور میں گردو غمار اور آلودگی کا راج شہریوں کا سانس لینا بھی مہا لاہور آج بھی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار مجموع شہرہ دو سو چار ایکارڈ مراتب علی روڑ دو سو پین تیس امریکی کونسٹریکمی شہرہ دو سو نو رہی آنکھوں کی بیماریاں پھیلنے کا خلچہ درجہ حرارت بتیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا جیسی یونیورسٹی لاواریس ہوگی مستقل وائس چانسر اور پرو وائس چانسر کی تقریر نہ ہوسکی یونیورسٹی ایک سال سے مستقل وائس چانسر سے محروم قائمگاں وائس چانسر کے مدر تئیس اکتوبر کو ختم ہوئی کسی اور کو اضافی چارج نہ سنپڑا سکا شہر کی بڑی علاج گاہیں ڈنگ ٹپاؤ پولیسی کا شکار میون گنگارام اور جنراز پتال مستقل ایم ایس سے محروم لیڈی ایچی سرن اور انسٹیٹوٹ آف مینٹل ہیلتھ کو بھی مستقل انتظامی سربراہنا ملا پی ای سی کے چیف ایکزیکٹیف کے لیے مستقل تائناتی لٹا گئی اضافی چارج دیئے گے انتظامی امور بری طرح مقاسی سرویسیز اسپتال نو کروڑ چالیس لاکھ روپے کا نادہ ہندہ نکلا لیسکو نے بسٹی منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا نوٹیس چاری اسپتال کے زمان بلوں قیمت میں رقم واجب الادا کمپنی کے مطابق واجبات جمع نہ کروانے پر کونیکشن کارڈ دیا جائے گا ریوینیو جنریشن موہم مدھم پڑھنے لگی ڈیٹھ ماہ میں کمرشل فیسوں جرمانوں اور پلین منظوری سے صرف ستر کروڑ جمع ٹاؤن پلیننگ کا امنہ سربا مہور امارتوں کو ڈیسل کر کے دیہاریاں لگانے لگا لڈیو نے چالیس ارب اکٹھا کرنے کی یقین لہانی کروائی تھی تجابزات مافیا کے خلاف بلدیا اسمہ لاہور کا گھیرا تنگ ٹوریسٹ سٹریٹ پرانی آنارکلی میں ستادے تجابزات اوپریشن کاروائیوں کے دورانتی سے زیادہ آرزی تجابزات کا سامان ضبط کیا گیا ہائی کورٹ نے مقدمات کے سماعت کے لیے نیا روستر جہاری کر دیا ملتان اور آولپنڈی بینٹ سے آٹھ ججز کی پرنسپل سیٹ پر واپسی جسٹیس علی باکر نچفی جسٹیس شاہید کریم پرنسپل سیٹ پر نئے روستر میں شامل جسٹیس ساجد محمود جسٹیس تارک سلی اور جسٹیس جواد حسن نئے روستر میں شامل جسٹیس وحید خان جسٹیس آسیم حفیظ اور جسٹیس امجد رفیق بھی پرنسپل سیٹ پر سماعت کریں گے پنجاب بھر میں زیرے کاشٹ سرکاری رقوے پرگندوں کی کاشٹ لازمی قرار پیداوار میں تیس قصد اضافے کی پیش گوئی رائز کی ایک ارب ڈالر ایک سپورٹ بڑھنے کی توقع ہے وزیراعلا مریم نواز کے زیرے صدارت خصوصی جلاس بولی پیداوار میں اضافے کیلئے جدید اور سائنٹیفک طریقہ کار اختیار کیا جائے مسلم لگنون کے صوبائی صدر رانہ سناولہ کے زیرے صدارت اجلاس میاں جاویر لطیق اسما بخاری تاہیر خلیل سندو رانہ ارشرت کی شرکت دیگم زکیہ شاہ نواز بی بی وڈیری سمیت پنجاب کی دیگر قیادت کی شرکت تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے مشاورت بلدیات نظام کے حوالے سے تجاویز پر مشاورت جائے آئینی ترمیم سے چور دروازے بند ہو گئے اب پاکستان کو چور دروازوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جسیس یاہیہ افیدی بہترین چیف جسیس ہیں ججس ایک دوسرے کو خطوط پر خطوط لکھ رہے ہیں صدر نولک پنجاب رانہ سناؤلہ کی برس کون پیس مصداد پولیو موہیم اٹھائیس اکتوبر سے شروع ہوگی موہیم میں دو کروڑ تینٹی سال بچوں کو خطرے پلا جائیں گے پولیو ٹیم میں کم از کم ایک سرکاری اہلکار لازمی شامل ہوگا وزیر سیر سلمہ رفیق اور چیف سیکرٹی پنجاب کے ذریعے سدارت نقل پذیر آبادی کی جیو ٹیگن کا فیصلہ کیا گیا گورنر پنجاب سے نیو یورک چیمبر آف سمال کارپوریشن کے وفد کی ملاقات ہوئی قیادت بانی سید علمدار حسین شاہنی کی وفد نے گورنر پنجاب کو اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گورنر نے متعلقہ مہگ میں سے مسئلے کے حل کے لیے فوری رابطہ کرنے کی یقین دہانی کر پائی لاہور چیمبر انتخابات میں مبینہ دھاندلی پیا فاؤنڈر ال بی آف الائنس کی پریس کونفرنس زفر اقبال چودری بولے ڈی جی ٹی او کا فیصلہ میاں انجم نصار الائنس نے اپنی جیت قرار دیا پھر ریکاؤنٹنگ کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے لیکشن کمیشن اور ہمارے ایجنٹس کے دستخط والے ایوورٹ قابلے قبول ہوں گے روڈا کے کمیونٹی ریویلیونٹ کام تجیحی بنیادوں پر جاری چہار باگ ون ٹو کے درمیان گاؤں کو موڈل با انداز میں ڈویلپ کرنے کا فیصلہ نوری نت کے نام سے مشہور ویلیج کے لیے سہولیات کے فرامی جاری حکام کے مطابق چیسے آٹھ ماہ میں موڈل ویلیج کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا نیب لاہور میں ڈی جی نیب کی مہانہ کھلی کچھہری دو سو پچاس ہزار متاثرین کے شرکت پاہ ویسرا متاثرین کی کھلی کچھہری میں شکایات پر ڈی جی نیب لاہور کے ایکشن دو ڈیریکٹرس محمود تاریق اور آمیر عزیز گرفتار تیس اکتوبر تک جسوانی ریواند حاصل کر لیا منکولہ اور غیر منکولہ اساسہ جات منجمت ملزمان کا دو سو پچانوے متاثرین سے ایک ارب چالیس کروڑ کی کرپشن کے الزامات آئی جی پنجاب کی زیر سدارت پولیس ویلفیر بورٹ کا اجراس فورس کی تعلیم سہت سمیت ویلفیر کے لیے تجاویز پیش دورانے سرویس انتقال کرنے والے ملازمین کے اہل خانہ کو دو بنیادی تنفاہیں فل فور ادا کرنے کی منظوری رماسال پولیس فورس کے لیے ایک ارب اسی کروڑ دیئے گئے سی ٹیو کا شہید احمد موبین پولیس لائنس مناوا کا دورہ ایمٹی سیکشن وردی گودہ لائسنس سینٹر کا وزٹ کیا سیکیورٹی اور مختلف چیک پوسٹوں کا وزٹ کیا امار آتھر نے پولیس ٹین ٹین کے مای آئر اور کنسٹرکشن ورد کا جائزہ لیا ڈی سی لاہور سید موسیٰ رزا کا میامیر اسپتال کا دورہ مختلف وارڈز کا معاینہ اور سہولیات کا جائزہ اسپتال نے داخل مریضوں کی آیاد عدد بھی کی انتظامی امور کو سراحہ اسپتال انتظامیہ کو برقرار رکھنے کی تلفین کی ڈی جی تاہیر فاروقی زیرے صدارت اجرا سبجازار گلبرگ اسلامیہ گراؤنڈ اور تاتھ پورا سپورٹس کمپلیکس بارے بریفنگ ڈی جی تاہیر فاروقی سپورٹس کمپلیکسیس کے انتظامی اور اپریشنل آمور بہتر بنانے کی ہی دائے جائے پنجاب یونیورسٹی سٹوڈنٹس پریڈیشن کی پریس کانفرنس چیئرمن پنجاب کونسل ادنان آوان کی شرکر چیئرمن پشتون ایڈوکیشنل ڈیویلیپمنٹ مویمنٹ سیف خان بھی شرک ہوئے بلوڈ سٹوڈنٹس کونسل پنجاب یونیورسٹی کے نمائدہ اسرار بلوڈ کے بھی شرکر گورمنٹ گرلز ہائی سکول ٹاؤنشپ میں بریسٹ کینسر سیمینار کا نکات کیا گیا ڈاکٹر سادیہ اکبال ڈاکٹر غزالہ ڈاکٹر تحریم افتخار ایڈوکیٹ اکسا کی شرکت خواتین میں بریسٹ کینسر کی آگاہی بڑھانے کے لیے مناقب کیا گیا طالبات کو بریسٹ کینسر کی علامات اور افتدائی تشخیص کے طریقوں بارے معلومات دی گئے انجمان ہماد اسلام دارو شفقت فور بوائز جتیم خانمی تقریب یتیم بچوں کی سالگیرہ کے موقع پر پروکار تقریب کا نکات کیا گیا دارو شفقت کمیٹی کے چیرمن سوہیل محمود بڑھ کے شرکت صدق جسٹس رسم علی ملک سیکرٹی جنرل میاں محمد مونیر بھی شرک ہوئے تاہا بھی تقسیم کی معروف موسیقار تافو خان انتقال کر گئے کئی ماہ سے آلیل تھے گردوں کا مرض لاحق تھا نامر موسیقار اساہ تافو کی عمر 78 برس تھی فلم، انمارک کے گانے، سنوے، ملوریا، اکھوالیا کے موسیقی کو لوگ آج بھی نہیں بھولے نماز جنازہ کل زہر کے بعد کریم لوگ اقبال ٹاؤن کے قبرستان میں ادا کی جائے گی موسیقی